شیطان جب انسان کو گمراہ کرتا ہے تو اس کے دل میں دولت کی محبت ڈالتا ہے اچھے لباس کی قدر اس کی نظروں میں جماتا ہے بڑی بڑی عمارتیں اور بڑی بڑی ٹائلیں اور بڑے بڑے سوفوں کی طرف اس کا زہن لے جاتا ہے اور جب انسان ان چیزوں کی طرف بھاگتا ہے تو اس کی امیدیں بڑھتی جاتی ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں بہت آرام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی چھوڑنا بہت بیکار ہے ہمیشہ ان چیزوں میں الجھائے رکھتا ہے اور جھوٹی امیدیں دلاتا ہے کہ زندگی کو حسین بناو زندگی کو حسین بنانے کا جو وہ ذریعہ پیش کرتا ہے وہ دولت کو پیش کرتا ہے وہ مال کو پیش کرتا ہے وہ اچھے مکان اور اچھے باغوں کو پیش کرتا ہے وہ گھومنے کو پیش کرتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ حقیقت میں اچھی زندگی ہی یہی ہے آج آپ اگر کسی مالدار سے پوچھیں کہ کیسی زندگی گزر رہی ہے تو وہ کہے گا اللہ کا شکر ہے بہت اچھی چونکہ اس نے یہ میار بنا لیا ہے کہ میں مالدار ہوں دولت ہے میرے پاس چاہے وہ ایک ٹیم کی نماز نہ پڑے دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار اس کی زندگی بہت اچھی ہے بہت سکون میں ہے وہ سکون اس کے پاس نہیں ہے سکون اس کے پاس ہے جو مسجد میں نمازی پنجگانہ پڑھ رہا ہے جس کا لباس تو پھٹا ہے مگر اپنے رب کی بات ماننے کے لیے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے وہ دوسرے کا حق نہیں مارتا ہے آج کسی غریب سے پوچھے کیسی زندگی گزر رہی کہتے ہیں بہت پریشان ہوں اگر اللہ پاک نے سجدے کی توفیق اطاف فرمائی تو دنیا کا اگر کچھ نہیں ہے تو اس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے اور اگر سجدے کی توفیق نہیں ہے اس کے پاس سب کچھ ہے مگر اس کی زندگی اچھی نہیں گزر رہی ہے تو شیطان ان چیزوں کی ترغیب دیتا ہے اور ان سے یہ چیز نکالتا ہے کہ تمہیں مرنا ہے تمہیں قبر میں جانا ہے تمہیں سوالات کے جواد دینا ہے تمہیں اللہ رب العزت کی بات جو تم پر فرض کی گئی ہے اس کے متعلق پوچھا جائے گا قبر کے گھڑے سے انسان کا ذہن دور کرتا ہے اور انسان سب کچھ بھول جاتا ہے مرنے کے بعد کا صرف وہ اسی اس میں لگا رہتا ہے کہ امیدیں اس کی بڑھا دیتا ہے شیطان ایک مکان کے بعد دوسرا مکان ایک گھر کے بعد دوسرا اور بڑا گھر ایک کروڑ کے بعد دو کروڑ ایک گاڑی کے پاس دوسری گاڑی اسی میں اس کی الجھنے رہتی ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے اور یہ وہ سب بھول جاتا مرنے کے بعد کی منزلیں سوالات اللہ رب العزت کی بارکہ میں حضور بھی ہونا ہے مجھے موت بھی آنا ہے وہ یہ تک بھول جاتا ہے اگر یہ نہ بھولے تو اپنے رب کو یاد نہ کرے تو شیطان دولت کی حوص اور دولت کا لالچ ایسا بھرتا ہے کہ انسان اسی کے پیچھے بھاگتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اللہ پاک تمہیں بہت کچھ اتا فرمائے گا ایک مالدار شخص کھڑا ہوا بولا حضور میں تو اللہ پاک کا بڑا نافرمان بندہ ہوں میں تو کوئی نیک کام نہیں کرتا ہوں گناہ ہی گناہ کرتا ہوں لیکن میرے پاس تو بہت کچھ ہے مال و دولت ہے زمینے ہیں میرے پاس ہر طریقے کی آرام ہے میرے پاس کہیں سے کوئی پریشانی نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور آپ چاہتے ہیں کوہی طور پر اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں کہتے ہیں مولا میں تیرے بندوں کو سمجھا رہا تھا کہ اللہ پاک کی مانو گے تو تمہیں سکون ملے گا ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا میرے پاس تو سب کچھ ہے اور میں اللہ کی نہیں مانتا اللہ رب العزت کا حکم ہوا ہے موسیٰ ہم جس سے ناراض ہوتے ہیں اس سے دولت نہیں چھینتے توفیق کے سجدہ چھین لیتے ہیں وہ مالدار تو ہے مگر سجدے کی توفیق نہیں ہے تو اللہ رب العزت کی رضا جو ہے وہ سجدے میں ہے جو اللہ کو راضی کرے گا تو سمجھے لوگوں نمازیں بھی پڑھے گا آج ہم لوگ صرف جمعہ جمعہ دیکھتے ہیں کیوں دیکھتے ہیں کیا جمعہ کو ہی اللہ پاک کے سورج کی کرنے لے رہے ہیں کیا جمعہ کے دن ہی محوا لے رہے ہیں کیا جمعہ کے دن ہی ہماری سانسے چل رہی ہیں جو اپنی رب کی بارگاہ میں آئے اور شکر ادا کر رہے ہیں نہیں نہیں ایسا قطن نہیں ہے ہر سانس پر ہمیں اللہ پاک کی ضرورت ہے ہم پہ فرض کی ہیں انہیں ہمیں پڑھنا چاہیے اللہ پاک کے حکم کی کبھی ہمیں خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے اللہ پاک ہمیں نیک عمال کی توفیق فرمائے اور دنیا کی دولت سے ہمارا دل دور فرمائے